شادی کیا بڑا بخیل تھا شادی کر کے بیوی کو لیا تو رات میں جب کمرے میں گیا نا تو بیوی کو سامنے بٹھایا اور بیوی کو بولا کہ کہ خودی آس سنے بولا 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 تم کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمرا کی کی پسند چھا کی پسند نہیں چھا بولا مطلب بولا کھانا میں کھانا میں ہمرا کی پسند چھا نہیں پسند چھا ترہا پتا چھو تو بیوی بولی کہ ہم تو نئے نہیں ہم کو کیا پتا کیا آپ کو پسند نہیں بولی گوش بولا نہیں مچھلی بولا نہیں ساکھ سبجی بولا نہیں پربل بھنڈی بولا نہیں کریلا کدو بولا نہیں دودھ دہی بولا نہیں تو بولی تو ترہا کی پسند چھا بولی ہمرا خالی دال پسند چھا اگر آپ چاہتے ہیں تو ابھی اسی وقت سوال ہے کوئی سخی ہے بھئی کوئی سخی ہے ارے دس دعا کرالو دس دعا کرالو یہ دعا بڑی سستی ہے آج یہ دعا بڑی سستی اللہ اکبر کبیرہ یہ دعا سستی ہے ایکیس ہزار روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے جس کو اللہ نے دل دیا ہے جس کو اللہ نے دولت سے نوازہ ہے جس کو اللہ نے مان دیا ہے جس کو اللہ نے سونے کا مالک بنایا جس کو اللہ نے کھیت کا مالک بنایا ہے ایکیس ہزار روپے کونسی بڑی رقم ہے اس کا بدلہ کیا ملے گا آؤ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کے لارے کتاب تو بتا دے ہمیں کی ززاد اوپے دیں گے اس کا بدلہ کیا ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ جو میرے راستے میں ایک خرچ کرے گا ہم ایک کے بدلے دست دیں ایک کے بدلے کتنا ملے گا بولیے میں نے حدیث پہلے سنا دی آپ کو کہ بخیل کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی یہاں بڑے بڑے سخی بیٹھے ہیں میں تو اکیس ہزار سے شروع کیا اگر میں پچاس ہزار لاکھ سے شروع کرتا تو انشاءاللہ میری بات خالی نہیں جاتی کوئی نہ کوئی تیار ہو جاتا اس لیے کہ میں جانتا ہوں یہ جوکی کی سرزمین ہے یہ درشنہ بستی ہے اللہ اکبر کبیرہ جہاں پر بڑے بڑے دل والے بیٹھے ہیں بڑے بڑے پیسے والے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے اللہ کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ کا محبوب بندہ بیٹھا ہوا ایک بخیل نے شادی کیا بڑا بخیل تھا شادی کر کے بیوی کو لایا تو رات میں جب کمرے میں گیا نا تو بیوی کو سامنے بٹھایا اور بیوی کو بولا کہ کہ خودی آس سنے بولا 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 تم کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمرا کی کی پسند چھا کی پسند نہیں چھا بولا مطلب بولا کھانام ہے کھانام ہمرا کی پسند چھا نہیں پسند چھا تو بیوی بولی کہ ہم تو نئے نئے ہم کو کیا پتا کیا آپ کو پسند نہیں بولی گوش بولا نہیں مچھلی بولا نہیں ساک سبجی بولا نہیں پربل بھنڈی بولا نہیں کریلا کا دو بولا نہیں دودھ دہی بولا نہیں تو بولی تو ترہ کی پسند چھا بولی ہمرا کھالی دال پسند چھا کیا پس نے بولو تو بی 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 بولی دال تیک ہے با ہمیں تھوڑے کبھو بولنے کبھے تو لاتھی دیکھے اب بی بی نہیں نہیں نے بولی کیا بولی کھاموش ہو گئی اے آ گیا چوتھا آ گیا ابو سامان ایک بچہ ہے کھو گیا بی 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 بولی کیا آپ دال کھائیے گا ہم تھوڑے کھائیں گے بولا کھانا پڑے گا یہ میرا اوڈر ہے ہم کھالی دالیں کھائیں گے صبح دو پر شام تینوں ٹیم دال تینوں ٹیم دال بجے بیچاری بانا لگی وہ جب بھی کچھ بولتی تھی وہ اس کو مارتا تھا بیچاری خاموش ہو گئی تین چار مہینہ دال کھاتے کھاتے لے لڑکی سکھا کے ہڈی ہوگا اب تین چار مہینہ بعد مہکے گئی تو پانچ چھے بھائی کی اکلوتی بہن تھی تو بھائیوں نے جب اپنی بہن کی شکل کو دیکھا تو حیرت میں پڑ گیا پوچھا کے گئے تھا یا کی بھلے گئے ارے کھانا پینا نہیں کھاتے تھے کیا اتنی دوبلی ہوگا یہ ہڈی نظر آرہا بدن میں بیمار تھے کیا تو بہن آنسو نہیں روک پائی بولے بھائی آو کھالی دال کی بھائی بولے کن ہے گوز مچھلہ بولے نیا بھائی آگ گوز مچھلی کے نام لیتے تھے تینے کھالی مارتا تھا تو اس کے بھائیوں نے کہا چھا چندہ مت کرے تو یا آنسو پوچھا اوپر دال نکالی تھی بھی ہمراہ بولا تم کھانا کھاؤ چلے جاؤ سسرال یہ نین کی گولی لے کر جاؤ رات میں دال بنانا نین کی گولی دال میں ملا کر کے اس کو کھلا کر کے سلاو ہم لوگ پہنچتے ہیں اس کا آپریشن کریں گے یہ آئی دال ملا دی دال میں نین کی گولی ملا یہ کھانا کھایا بہوش چار بھائی آیا یہی سویا ہوا ہے کفن پہنے لکہ ہے گوڑا پورے بدنم کفن پہنے لکے کفن پہنے لکے اس کا چار پائی پکڑ کے دوسری روم میں لے گیا آئیے چار بھائی چار کالا لباس پہنے چہرے پہ نقاب بہندہ چار بھائی چار کھوڑا لے کے چار کھونے میں کھڑا ہوگی اب نین کی گولی کی اثر جب ختم ہوئی اس کی آنکھ کھولی آنکھ کھولی تو اٹھ کے بیٹھا تو دیکھا کہ بدن میں کفن ہے چار کھونے میں چار آدمی کھوڑا لے کے کھڑا ہے تو پوچھے لکے بھائی آتراز نکے جا بولا ہم لوگ فرشتہ ہیں تم مر چکے ہو اس دنیا میں نہیں اس دنیا میں آگئے ہو اگر جلدی تیار ہو جا سوالوں کا جواب دے لگلی بولا کی سوال ہے بولا یہ بتاؤ دنیا میں اللہ کی نعمتوں میں سے تم کاؤن کاؤن سی نعمت کھائے بولا نے ہم کچھ نہیں کھائے کھالی دعو کھائے بولا کھائے گوز کھائیں کھائے بولا نہیں کھائے بولے پچاس کس پڑا مروں ہب پچاس کوڑا مانے رکھیں پسینہ ہائٹو ہے پھر پوچھل کی مچھلی کھائے بولا نہیں مچھلی نہیں کھائے بھولا پھر پچاس کڑاں بھولا سویے کڑاں بے ہونس گئے گئے بے ہونس ہو گیا ہے بے ہونس ہو گیا ہے بجلدی سے کفن اتارا جہاں سویا ہوا تلے جا کے سولا دیا صبح دس بج گیا صبح دس بج گیا اے بابو اے بابو بیٹا بیٹھ بیٹھ جاؤ الحمدللہ صبح دس بج گیا ہاں ہاں نین نہیں کھل لئیے اس کی بیوی آئی اٹھائی کیا رہے اٹھئیے ناشتہ نہیں کیجئے گا جلدی اٹھئیے ہم دال بنا کے لے کے آ رہے ہیں تو بیوی گولی کی دال مت بنیئے ہیں دالہ کا عذاب بڑا سخت عذاب شکی جھولا دے ہمیں جو کیجئے جن گوست خانموں مچھلی گوستوں بنیئے ہیں ماتھوں بنیئے ہیں اللہ بخیل کو پسن نہیں کرتا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں سونا بھی آ گیا نعرے تقویر نعرے تقویر ماشاءاللہ یہ ہماری بحن نستری کے نام سے صحت کے لئے محمد یاسیل کے لڑکے صحت کے لئے حافظ محمد واسی صاحب کے طرف سے الحمدللہ یہ دیکھیں سونا کبیر یہ الحمدللہ نتیہ کہیے یہ ہماری ایک بحن نتیہ ہے یا اللہ یا اللہ ان کے بیماروں کو صحت و تنگوستی عطا فرما دے شفائے کاملہ عطا فرما دے شفائے آجلہ عطا فرما دے شفائے پردی عطا فرما دے بھائی چوتھا کوئی اللہ کا شیر نہیں ہے ایکیس ہزار والا ایکیس ہزار والا ہے کوئی انشاءاللہ پانچ آدمی تو چاہیے میرے بھائی ابھی تو تین ہوئے ہیں الحمدللہ ہے چوتھا کوئی اللہ کا شیر اس کونے میں سے کوئی اللہ کا شیر کھڑے ہو جاؤ اے اے ایک میرا بھائی تیار ہوا ماشاءاللہ نارے تقویر نارے تقویر کہاں گی نہیں ہو پھون کرنے کی آئے وہ بات کر کے آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بات کر کے آئے گا بچوتھا کوئی شیر کھڑے ہو جاؤ اے میرا بھائی تیار ہوا نارے تقویر نارے تقویر کیا نام بھائی کا ماشاءاللہ یہ تو کہتا ہوں یہ دین وادے ایک سے ایک سکھی یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ کے دوست بیٹھے ہیں اے اللہ ہمارے جنام ماشٹر محمد منور حسین صاحب دامت برکاتوں نے اے اللہ اکیس ہزار اوپے تیرے گھر میں تعدل کیا ہے اے اللہ ان کے دیوے کو قبول فرما دے اللہ ان کی عمر میں کمائی میں صحت میں زندگی میں دانے دانے میں بال بچوں کی عمر میں برکت دے دے اے اللہ ان کے گھر میں جو بیمار ہے خاندان میں بیمار ہے مکمل صحتتہ تو دوستی عطا فرما دے اے اللہ ماشٹر منور صاحب کے ماباک کو کربر کربر جنگمانہ صلی اللہ محمد منور فرما دے آمین کولے درحمد اللہ آہا اللہ ان چاروں کو خانے کعبہ کا خاجی بنا دے مزہر کبریا خاتم الانبیاء مزہر کبریا خاتم الانبیاء ذکر ہوتا رہے صبح و شام آپ کا ماشاءاللہ اللہ نے چار کو چُنا انشاءاللہ ہاتھوں کی انگلیاں پانچ ہیں دن و رات ملا کر پانچ وقت کی نماز ہے الحمدللہ ہے کوئی پانچویں نمبر پر ایک کوئی سخی انشاءاللہ ایکیس ہزار روپے اے باہ بیٹا باہ آجا ادھا راجہ مسافہ کرلو نارے تقبیر نارے تقبیر شاہد بابو شاہد بابو الحمدللہ کیا کہنے ہیں ایک سے ایک بابر باب بیٹھے ہوئے ہیں منور صاحب کے طرح شاہد صاحب کے طرح الحمدللہ محسین صاحب کے طرح اور جتنے بھی نوجوان کیا نام بابو آپ کا محمد زاہید شاہد علم شاہد کا معنی گوا اے اللہ اے اللہ تو گواہ ہے اے اللہ یہ تیرا بلدہ یہ تیرا محبوب بلدہ تیرا دوست اے اللہ تیرے گھر میں ایکیس ہزار روپے تابن کیا ہے اے اللہ اس کے دینے کو امور فرمالے اللہ اس کی کمائی برکت دے دے اللہ اس کی عمر میں برکت دے دے دانے دانے میں برکت دے دے اللہ بالبچوں کی عمر میں برکت دے دے اللہ اس کا بدلہ اس جہان میں بھی آخرت میں بھی عطا فرما دے اللہ اس کے محبار کو جنگ نالا شانہ مقام عطا فرما دے حمیل بولے گا دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ان بی میڈیا یوٹیوب چینل اس طرح ویڈیوز آپ کو ملتا رہے گا لائک اور سسکراب ضرور کر لینا اور اس ویڈیوز کا اکمے دوستوں میں شر ضرور کرنا پھر ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیوز لے کر تب تک اجازت دیجئے السلام علیکم خدا حافظ